اس مارکٹ میں پاکستان کے تمام بڑے برینڈز کی شاپ موجود ہیں جناس اوپر میں سافا گول مال کے نام سے ایک خوبصورت شاپنگ مال بھی موجود ہے سافا گول مال زیادہ بڑا تو نہیں مگر خوبصورتی میں یہ اپنی مثال آپ ہے اگر آپ جناس اوپر وزٹ کر رہی ہیں اور آپ کو بھوک لگ رہی ہے تو اس مارکٹ کے سینٹر میں ایک خوبصورت اوپن ائر فوڈ کوٹ آپ کا منتظر ہے نمبر نائن ٹریل فائیو مارگلا ہیلز مارگلا ہیلز اسلامباد کی خوبصورتی میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے یہ خوبصورت پہاڑیاں سہسد و شاداب ہیں اور یہاں متعدد اقسام کے جنگلی جانور اور پرندے بھی پائے جاتے ہیں اگر آپ ان پہاڑوں کی خوبصورتی کو حقیقی معنی میں انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو ٹریل فائیو بہترین جگہ ہے یہ ایک ہائیکنگ ٹریل ہے جو اسلامباد سے پیر صحاوہ کے مقام تک جاتا ہے اس ٹریل کے راستے میں پانی کے چشمیں پیکنک سپورٹس اور سلامباد شہر کے خوبصورت نظارے آتے ہیں نمبر ایٹ سینٹورس شاپنگ مال سینٹورس شاپنگ مال اسلامباد کا سب سے بڑا شاپنگ مال ہے اور اس کا شمار جنوبی ایشیا کے سب سے بڑے شاپنگ مال میں بھی ہوتا ہے سینٹورس شاپنگ مال پانچ فلورز پر مشتمل ہے اور یہاں پر آپ کو تقریباً تمام بڑے پاکستانی برینڈز کی دکانیں ملیں گی اس شاپنگ مال میں آپ کو بے شمار انٹرنیشنل برینڈز کی دکانیں بھی ملیں گی شاپنگ مال کا ایک فلور فوٹ کوٹ کے لیے مختص ہے جہاں پر انٹرنیشنل فاسٹ فوٹس، پاکستانی اور چینیز کھانوں کی ریسٹورانٹس مجود ہیں نمبر سیون فادمہ جنا پارک فادمہ جنا پارک وزیو اریز رکپے پر پھیلا ہوا ہے اس پارک میں واک اور جوگنگ کے لیے ٹریکس مجود ہیں اس کے علاوہ اس پارک میں بچوں کے لیے پلے ایڈیا بھی مجود ہیں یہ ایک خوبصورت پارک ہے جو اسلام آباد کے سینٹر میں واقع ہے یہاں پر ایک خوبصورت بارہ دری بھی ہے جہاں پر اکثر ٹورسٹ پوٹوز لیتے ہیں اس پارک کے خاص بات یہاں پر موجود متدد پانی کے طلاق، سٹیچیوز اور مونیمنٹس ہیں نمبر سیکس سیدھ پور ویلج اسلام آباد میں مارگلہ کی پہاڑیوں کے دامن میں واقعی یہ گاؤں مگلیہ دور سے آباد ہے اس گاؤں میں بے شمار پرانی مارتیں موجود ہیں جو سیاہوں کی توجہ کا مرکز ہیں اس گاؤں کو خاص طور پر سیاہوں کے لیے خوبصورتی سے سجایا گیا ہے اور یہاں پر کچھ ریسٹورانٹس اور کیفے بھی قائم ہیں نمبر فائف پاکستان مونیمنٹ پاکیہولک.کوم کی اسلامباد کی خوبصورت ترین جگوں کی اس لسٹ میں نمبر پانچ پہ ہے پاکستان مونیمنٹ یہ ایک انتہائی خوبصورت مقامی آدگار ہے جسے چند سال پہلے ہی تعمیر کر آیا گیا ہے یہ آدگار چار بڑی اور تین چھوٹی دیواروں پر مشتمل ہے یہ دیواریں ایسے بنائی گئی ہیں کہ غلاب کی پتیوں کا منظر پیش کرتی ہیں چار بڑی دیواریں پاکستان کے چار صوبوں کو ریپرزنٹ کرتی ہیں جبکہ تین چھوٹی دیواریں گلگل بلدستان، آزاد کشمیر اور کباری علاقہ جات کو ریپرزنٹ کرتی ہیں اس یادگار کے ساتھ دل لوک ورسہ نیم سے ایک زبردست کلچرل ویوزیم بھی موجود ہے نمبر فور لیک فیو پارک راول ڈیم اسلامباد کا ایک مشہور تفریحی مقام ہے چند سال پہلے اسلامباد کی انتظامیہ نے راول ڈیم کے کنارے لیک فیو پارک نام سے ایک جدید اور پرکشش پارک بنایا ہے اس پارک میں آپ گشتی کی سواری کر سکتے ہیں اور یہاں پر قائم پکنک سپورٹس پر پکنک بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر پینٹ بال، گو کارٹنگ اور مختلف اور انٹرٹیننگ ایکٹیوٹیز بھی موجود ہیں نمبر تھری دامنے کو دامنے کو ہمارگڑا ہلز میں واقعے ایک مشہور ویو پوائنٹ ہے اس ویو پوائنٹ کی خاص بات اسلامباد کے خوبصورت نظارے اور بہت ہی ویل مینٹین گارڈن ہے دامنے کو چائے کے ساتھ ہلکے پھلکے سناکس کھانے اور یادگار پوٹس لینے کے لیے بہترین جگہ ہے نمبر ٹو فیصل مسجد فیصل مسجد کا شمار دنیا کی سب سے بڑی مساجد میں ہوتا ہے یہ مسجد سعودی حکومت کے تابن سے تعمیل کی گئی اور اس کا نام سعودی بادشاہ شاہ فیصل کے نام پر رکھا گیا اس مسجد کی وسیع و عریض سفید امارت سرسبس مارگلہ ہلز کے ساتھ ایک دلکش مناظر پیش کرتی ہے فیصل مسجد اندر سے بھی اتنی ہی خوبصورت ہے جتنی باہر سے آپ یقیناً اس مسجد کی خوبصورتی اور سائز سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکیں گے نمبر ایک اسلام آباد میں جو جگہ آپ کو لازمی وزٹ کرنی چاہیے ان میں نمبر ایک پہ ہے منال پیر صحابہ یہاں پر منال اور لا مندانہ کے نام سے دو خوبصورت ریسٹوران قائم ہیں لیکن یہ جگہ منال کے نام سے ہی مشہور ہے یہ جگہ کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں سے آپ اسلام آباد شہر کا نظارہ کر سکتے ہیں اور ساتھ میں مزیدار کھانے انجوئے کر سکتے ہیں رات کے وقت منال سے اسلام آباد کا منظر انتہائی پرکشش ہوتا ہے لہٰذا